بسم اللہ الرحمن جہیم جنرل ریاضی نائن یہ نامہ اکبال اوپن انیسٹری کی بوک ہے یونٹ نمبر وان ہے فیصد نسبت اور تناسر اس کی ہم ایکسرسائز 1.1 ختم کر چکے ہیں اور اب ہم نے 1.2 ایکسرسائز کرنی ہے 1.2 ایکسرسائز جو ہے وہ ہے روز مرہ زندگی میں فیصد کا استعمال یہ ہمارا ٹوپک ہے کہ روز مرہ زندگی میں فیصد کا استعمال اور اس کی ہم نے اب کرنی ہے ایکسرسائز 1.2 اس کا پہلا سوال ہے کہ اگر ایک سکول کے طلبہ میں سے 45 فیصد لڑکیاں ہوں تو لڑکوں کی تعداد فیصد میں کیا ہوگی اس کا حل ہوگا کہ فرض کیا کہ کل طلبہ ہیں 100 یہ ہم نے فرض کرنا ہے اس میں لڑکیوں کی تعداد انہوں نے کہا ہے 45 فیصد اس کا مطلب ہے کہ 100 میں سے 45 لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کی تعداد کتنی ہوگی 100 میں سے 45 ہم مائنس کریں گے تو 55 ہے پس اگر 45 فیصد لڑکیاں ہیں یعنی 100 میں سے 45 لڑکیاں ہیں تو 100 میں سے 55 لڑکیاں ہوں گے تو پھر لڑکوں کی تعداد فیصد میں جو ہوگی وہ ہوگی 55 فیصد ٹھیک ہے نا کہ اگر 100 میں سے 45 ہے تو یہ بھی 100 میں سے 55 لڑکیاں ہوں گے سوال نمبر دو ہے اگر 82 پرسنٹ گھروں میں ٹیلی ویئن ہوں تو کتنے فیصد گھروں میں ٹیلی ویئن نہیں ہوگا اس کا اگر ہم کریں گے اس کا سولوشن لیں گے تو پہلے یہی فرض کریں گے کہ فرض کیا کہ گھروں کی تعداد جو ہے نا وہ ہے 100 اب ٹیلی ویئن والے گھروں کی تعداد کیا ہے وہ انہوں نے بتایا ہے سوال میں کہ 82 پرسنٹ ہے یعنی 100 میں سے 82 گھر ایسے ہیں جن میں ٹیلی ویئن ہے اور ٹیلی ویئن جن گھروں میں نہیں ہے ان کی تعداد کیا ہے تو ظاہر ہے ہم 100 میں سے 82 مائنس کریں گے تو 18 گھر ایسے ہیں جہاں پہ کہ ٹیلی ویئن نہیں ہے پس اگر 82 پرسنٹ گھروں میں ٹیلی ویئن موجود ہے تو ٹیلی ویئن نہ ہونے والے گھروں کی تعداد فیصد میں جو ہوگی وہ ایٹین پرسنٹ ہوگی یعنی سو میں سے ایٹی ٹو کے پاس ہیں اور سو میں سے اور باقی جو ایٹین ہے ان کے پاس ٹیلی ویئن نہیں ہے نیکس قویسچن ہے جی نمبر تین ہے ایک ہاکی ٹیم نے کھیلے گی میچوں میں سے سکسٹی ٹو پرسنٹ جیتے جبکہ ٹونٹی سکس برابر رہے ہاکی ٹیم نے کل کتنے میچ ہارے سلوشن جب کریں گے فرض کیا کہ کل کھیلے گے میچ سو ہیں سوال کے مطابق جیتے گے میچ چون سے ہیں وہ سکسٹی ٹو ہیں آگے یہی سوال دیا ہے کہ جو برابر ہوئے ہیں وہ ٹونٹی سکس پرسنٹ انہوں نے کہا سو میسے سکسٹی ٹو انہوں نے جیتے ہیں اور ٹونٹی سکس چون سے ہیں انہوں نے برابر کی ہیں ڈراؤ گے میچ اب ہارے گے کتنے میچ فیصد میں ہارے ہیں تو پہلے ہم نے نکالنا ہے کہ سو میسے کتنے میچ ہارے ہیں تو سو ٹوٹل تھے ہمارے پاس اس میں سے سکسٹی ٹو میچ جیتے گئے ہیں اور ٹونٹی سکس برابر ہو گئے ہیں ان کو جب واپس میں مائنس وغیرہ کیا تو ہمارے پاس ٹویلو آنسر آتا ہے یعنی آپ ہنڈرد میں سے سکسٹی ٹو مائنس کریں جو مائنس آنسر آتا ہے اس میں سے آپ ٹونٹی سکس مائنس کر لیں تو ٹویلو آجائے گا یا آپ کر لیں ہنڈرد مائنس اور ان دونوں کو مائنس مائنس کو آپ پلس کر لیں تو مائنس کا ٹوٹل کر لیں اور پھر ہنڈرد میں سے مائنس کا جو ٹوٹل آئے گا یعنی ہنڈرد میں سے جو مائنس کا ٹوٹل آئے گا وہ آپ کریں گے تو بارہ آجائے گا یا آپ بیسی کرلیں ہنڈرڈ میں سے 62 مائنس کرلیں جو جواب آئے گا اس میں سے پھر 26 مائنس کرلیں جو جواب آئے گا وہ 12 آجے گا کیلکولیٹر ہوتا ہے اس میں تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو پس سو میچوں میں سے بارہ میچ ہارے گے اس طرح ہارے ہوئے میچ فیصد میں جو جواب ہوگا وہ ہوگا بارہ فیصد سوال نمبر تین ہے اس کا کہ ایک ہوائی جہاز میں چار سو مسافر سوار سوال نمبر تین ہے تین تو ہم نے کر لیا ہے سوال نمبر چار اب آئے گا ایک ہوائی جہاز میں چار سو مسافر سوار تھے جن میں سے 52 پرسنٹ مسافر پاکستانی 17 پرسنٹ چائنیز 12 پرسنٹ ایرانی اور بقیہ برطانیہ سے تھے پہلا پارٹ اس کا یہ ہے کہ ہر ملک سے کتنے مسافر جہاز میں سوار تھے دوسرا پارٹ سوال کا یہ ہے کہ برطانیہ کے مسافر کتنے فیصد تھے ٹھیک اس میں ہم بھی ہم ایسے کریں گے کہ مسافروں کی تعداد جو ہے نا وہ انہوں نے دی بھی ہے question میں دی ہے کہ مسافروں کی تعداد جو ان سے یہ ہے وہ چار سو ہے اب اس میں پاکستانی مسافر انہوں نے کہا ہے کہ 52 پرسنٹ ہے اب 52 پرسنٹ جو ان سے ہے وہ چار سو کا کتنا ہوتا ہے تو 52 پرسنٹ کو ہم نے فور سے ملٹیپلائی کیا اسے جب ہم نے لکھا پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا سو یعنی 52 بٹا سو ضرب چار سو جب ہم نے کینسلیشن کی ہنڈرڈ کو اسے بھی ہنڈرڈ کو اسے بھی ڈیوائیڈ کیا تو ہمیں پاس فور بچتا ہے فیفٹی ٹو کو جب ہم نے فور سے ملٹیپلائی کیا تو ٹو زیرو ایٹ ہے اس کا مطلب ہے چار سو میں سے ٹو زیرو ایٹ مسافر جو ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہیں وہ پاکستانی مسافر ہیں نیکسٹ ہے جی چائنیز مسافروں کی تعداد دیویاں انہوں نے سیونٹین پرسنٹ کوسچن میں ہم نے چار سو کا سیونٹین پرسنٹ نکالا کہ اگر فور ہنڈرڈ مسافر تھے تو سیونٹین پرسنٹ اس کا کتنا نکلتا ہے تو سیونٹین اوور ہنڈرڈ ملٹیپلائی فور ہنڈرڈ آ جائے گا اس کی پھر ہم نے کینسلیشن کی تو ہمیں پاس فور آ جاتا ہے فور کو ہم نے سیونٹین سے ملٹیپلائی کیا تو ہمیں پاس سکسٹی ایک آ جاتا ہے یعنی چار سو میں سے دو سو آٹھ مسافر پاکستانی تھے اور سکسٹی ایک مسافر جو ان سے ہیں وہ چائنیز ہیں نیکسٹ انہوں نے بتایا ہے ہمیں کوسچن میں کہ ایرانی جو مسافر ہیں ان کی تعداد بارہ فیصد ہے اب جب بارہ فیصد ہے تو چار سو میں سے بارہ فیصد کتنے ہوتے ہیں تو چار سو بارہ فیصد ضرب چار سو ہوا اسے ہم نے فریکشنز میں لکھا بارہ فیصد کو تو بارہ بٹا سو کیونکہ اس کا ایک بٹا سو مطلب ہوتا ہے نا تو نیچے آئے گا یہ بارہ بٹا سو ضرب چار سو کینسلیشن کی ہنڈرڈ کو فور ہنڈرڈ کے ساتھ جب دونوں کو ہنڈرڈ ہنڈرڈ سے کینسل کیا تو ہمیں پاس اوپر فور آتا ہے ٹویلف کو جب ہم نے فور سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمیں پاس فورٹی ایٹ آئے اس کا مطلب ہے کہ ایرانی مسافروں کی تعداد فورٹی ایٹ ہے اب برطانوی مسافروں کی تعداد کتنی ہو گئی چار سو ٹوٹل تھے اس میں سے دو سو آٹھ پاکستانی نکال لیں ہیں سکسٹی ایٹ مسافر چائنیز نکال دیں ہیں اور فورٹی ایٹ چونسی ہیں وہ ایرانی مسافر نکال دیں ہیں ان تمام مسافروں کو جب فور ہنڈرڈ میں سے مائنس کیا گیا تو ہمیں پاس آ جاتا ہے سیونٹی سکس اب سیونٹی سکس مسافر تھے مسافر جو تھے برطانیہ کے وہ پرسنٹیج میں کتنے ہوتے ہیں یعنی چار سو کا کتنے ہوئے فیصد بنتے ہیں تو جب اس کو ہم نے پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا ہے تو سیونٹی سکس آور فور ہنڈرڈ تھے کہ فور ہنڈرڈ میں سے سیونٹی سکس مسافر جو ان سے وہ ہم نے معلوم کرنے ہیں ملٹیپلائی ہنڈرڈ پرسنٹ سے ہم ملٹیپلائی کریں گے ہم نے یہ زیرو زیرو سے کینسل کر دیا یعنی یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ سے دونوں کو کینسل کیا یہ دو زیرو سے کٹ کے باقی نیچے بچ جاتے ہیں ہمارے پاس فور فور کو جب ہم سے سیونٹی سکس سے ڈیوائٹ کیا تو فور ونزہ فور مائنس کریں گے تھری آجے گا اوپر سے سکس اتاریں گے تھرٹی سکس فور نائنزہ تھرٹی سکس کیلکولیٹر سے آپ کر لیں گے تو آپ کو ویسے پتا چل جائے گا کہ نائنٹین آجے گا اور یہ پرسنٹ کا نشان ایزیٹیز آجے گا نائنٹین پرسنٹ تو یہ ہمارے پاس اس کا جو دوسرا حصہ تھا کہ برطانیہ کے مسافر کتنے پیسد تھے تو وہ نائنٹین پرسنٹ ہے اور جو پہلا حصہ تھا کہ ہر ملک میں سے کتنے مسافر سوار ہوئے تو وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ پاکستان میں سے دو سو آٹھ ہوئے تھے چائنیز مسافر جو ان سے تھے وہ سکسٹی ایٹ تھے ایرانی فورٹی ایٹ تھے اور برطانیہ کے ہم نے سیونٹی سکس نکالے تھے اور پرسنٹیج میں جب برطانیہ کے نکلیں گے تو وہ نائنٹین پرسنٹ ہمارے پاس آنسر اس کا آ جائے گا نیکس پرسنٹ ہے جی پرسنٹ نمبر فائیو پرسنٹ نمبر فائیو ہے آمنہ نے ریاضی کی امتحان میں پچاس میں سے فورٹی سکس نمبر حاصل کیے جبکہ کیمسٹری میں سیونٹی فائیو میں سے سکسٹی فور اور فیسکس میں ایٹی میں سے سیونٹی ٹو نمبر حاصل کیے اس نے کس مضمون میں بہترین کارکرد کی دکھائی اب ہم یہ کریں گے کہ ہر مضمون میں جو اس نے حاصل کردہ نمبر ہے اس کو ہم نکالیں گے کہ اس کے فیصد میں نمبر کتنے ہوئے سب سے پہلے ریاضی میں اس نے حاصل کیے پچاس میں سے فورٹی سکس نمبر حاصل کیے جب ہم اس کو فیصد میں دیکھیں گے تو ہم اسے زرب سو زرب ایک بٹا سو سو فیصد سے زرب دیں گے فیصد ایک بٹا سو ہوتا ہے سو تو سو فیصد سے ہم نے جب زرب دی ہے تو فورٹی سکس یہ ففٹی اور ہنڈرڈ جو ان سے آپ اس میں کینسل ہو کر ٹو آ جاتا ہے یعنی ففٹی ونزہ ففٹی ففٹی ٹوزہ ہنڈرڈ ہو جاتا ہے ٹو آ جاتا ہے تو فورٹی سکس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نائنٹی ٹو پرسنٹ نیکسٹ انہوں نے بتایا ہے کہ کیمستری میں جو اس نے نمبر حاصل کی ہے وہ سیونٹی فائیو میں سے سکسٹی فور ہے سیونٹی فائیو میں سے سکسٹی فور نمبر جہوں سے ہوں اس نے حاصل کی ہے پرسنٹیج میں ہم نے فیصد میں ہم نے نمبر معلوم کرنے ہے تو ہم اسے سو فیصد سے زرب دیں گے سیونٹی فائیو اور ہنڈرڈ کو ہم نے ٹوائیو کے ٹیبل پر دونوں کو کینسل کی ہے 75 کو 4 سے multiply کریں گے 4 سے کریں گے تو 100 آ جاتا ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے 64 بائی 3 multiply 4% اب ہم نے kalkulator use کیا 64 کو 4 سے multiply کر کے 3 سے جب ہم divide کر رہیں گے ہمارے پاس آ جاتا ہے 85.3 اور یہ percent کا نشان as it is ہمارے پاس آ جائے گا تو اس نے chemistry میں نمبر حاصل کی نیکسٹ ہے جی فیزکس میں ادھا نے بتایا ہے کہ جو فیزکس میں نمبر حاصل کیے ہیں وہ 72 کیے ہیں 80 میں سے پرسنٹیج یعنی 100 میں سے ہم نے معلوم کرنے کہ 100 میں سے اس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں پرسنٹیج میں اگر ہم جائیں تو تو ہم نے کریں گے 72 بائی 80 ملٹیپلائی 100 پرسنٹ تو یہ جونسا ہوگا 80 اور 100 کو ہم یہ 0 کو 0 سے کینسل کر دیں گے 8 nines are 72 ہو جائے گا تو یہ 9 کو جب ہم 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 90 پرسنٹ اس نے فیزکس میں حاصل کی ہے اب اگر ہم دیکھیں اپنے اوپر سارے پر نظر ڈالیں تو ریاضی میں اس نے 92 پرسنٹ لیا یعنی 100 میں سے 92 نمبر لیا ہے کیمسٹری میں 85.3 پرسنٹ لیا ہے یعنی 100 میں سے اس نے 85.3 لیا ہے اور ریاضی میں فیزکس میں اس نے 90 پرسنٹ یعنی 100 میں سے 90 نمبر حاصل کی ہیں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نمبر اس نے ریاضی میں حاصل کی ہیں 92 نمبر حاصل کی ہیں تو پس آمنہ نے ریاضی میں بہترین کارکرد کی دکھائی ہے کیونکہ اس میں اس نے 92 پرسنٹ نمبر حاصل کی ہیں اب ہے سوال نمبر 6 سوال نمبر 6 ہے جی ایک ترخان کی ایک میز بنانے پر 720 روپے لاغت آئی اگر اس نے یہ میز 920 روپے میں بیچی ہو تو اس کا منافع فیصد میں بتائیے میز بنانے پر جو لاغت آئی ہے وہ آئی ہے 720 روپے قیمت فروخت جو اس نے کیا ہے وہ ہوئے ہیں 920 روپے تو اس نے منافع کتنا کمائے ہے 920 میں سے 720 روپے اس نے منفع کیے مائنس کیے تو اس کے پاس آگیا ہے 200 روپے اب منافع فیصد میں جب منافع فیصد میں ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کا کیا فارمولا ہوتا ہے کہ منافع بٹا لاغت ضرب 100 فیصد یعنی منافع اس نے 200 روپے کیا ہے ٹوٹل لاغت اس کی 720 روپے تھی ضرب دیئے 100 فیصد سے تو ہم نے اس کو جو ان سے 0 کو 0 سے کینسل کر دیا اور ان کو آپس میں جب ہم نے ملٹیپلائی سارا کچھ کیا اور کیلکولیٹر کے ذریعے آپ چاہے کر لیں تو یہ آ جاتا ہے 250 بائی 9 یعنی 8 کے ٹیبل پہ جو ان سے ہے انہیں آپس میں کینسل کیا تو یہ 250 بائی 9 آ جاتا ہے پرسنٹ کا نشان ہم اتار لیں گے اور پھر ہم نے جو ان سے جب ہم اسے مزید ڈیوائٹ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں 72 بائی 200 کیا تھا تو 25 آیا تھا 25 کو ہم نے 10 سے ملٹیپلائی کیا تھا تو 250 ہمارے پاس آ جیا تھا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ان سے ہے 250 کو ہم نے یہ یہاں پہ کیا 250 کو ہم نے 9 سے ڈیوائٹ کیا تو 9 ڈوزہ 18 25 میں سے 18 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 7 آئے گا اوپر سے 0 اتارا یہ جو 0 یہاں پہ تھا تو 9 کو 7 سے ملٹیپلائی کیا 63 آ گیا اب 70 میں سے 63 مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس باقی 7 بچتے ہیں اب 7 جو ان سے ہے وہ 9 سے چھوٹا ہے ڈیوائٹ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے decimal لگایا ہے decimal کے 3 اشاریہ 3 zeros ہم استعمال کرتے ہیں اشاریہ کے لیکن ہر سٹیپ میں ایک زیرو سے استعمال ہوتا ہے تو ہم نے ایک زیرو یہاں پہ اتارا تو یہ 70 بن گیا تو 9 سیونزہ 63 آ جائے گا پھر ہم نے 7 ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر ہم نے 0 لگایا decimal کا جو ان سے یوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا تو یہ پھر ملٹیپلائی کیا 9 سیونزہ پھر 63 یہ پھر 7 آ جائے گا ہم اسے جتنا آگے کرتے جائیں گے وہ آنسر یہی آ جائے گا اب یہ جو باقی ہمارے پاس ریمنڈر آتا ہے یہ 7 جو باقی بچتا ہے یہ 7 ہے جو کہ 9 کے حاف سے بڑا ہے 9 کے نصف سے بڑا ہے تو اس لئے جو آخری رقم ہوتی ہے اسے ہم ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں تو اس کا جواب ہم لکھ دیں گے 27.78 یہ 27.78 پرسنٹ جو ہوئے نا یہ اس کا پروفٹ ہوئے منافع ہوئے فیسر کی اب ہے سوال نمبر 7 سوال نمبر 7 ہے کہ اگر کسی کتاب کا اگر کسی کتاب کا 84 پرسنٹ حصہ جونسہ ہے وہ 420 صفحات پر مشتمل ہو تو کتاب میں کل کتنے صفحات ہوں گے ہم نے پرس کیا کہ کتاب کے کل صفحات کی تعداد جو ہے وہ ہے ایکس ٹھیک ہے اب سوال کے مطابق ایکس کا 84 پرسنٹ جو ہے وہ بنتا ہے 420 پیجز ٹھیک ہے یعنی ایکس ملٹیپلائے بائے 84 پرسنٹ کا مطلب ہے 84 بائی 100 is equal to 420 ایکس کو ہم نے اکیلا چھوڑا اس چیز کو ہم ادھر لے کر گئے تو یہ پلٹ جاتی ہے یا دوسرے ملفزوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سائٹ پہ بھی 100 بائی 84 ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ادھر بھی ہم 100 بائی 84 ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے کینسل ہو جاتے ہیں دوسرے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے جو چیز وہاں پہ جا کے ملٹیپلائی ہوگی اور جو اوپر ہوتی ہے وہ چیزی در نیچے آکے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو 420 ملٹیپلائی 100 بائی 84 آئے گا ہم نے اسے 4 سے ڈیوائیڈ کیا 84 اور 420 کو ہم نے ان کو آپس پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہ ہمیں پاس آجاتا ہے 105 بائی 21 پھر ہم نے اسے 3 سے ڈیوائیڈ کیا 420 کو یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ پہ لیں کہ ڈیوائیڈ کیا ہے 420 کو جب ہم نے 4 سے تو 4 ونز آ 4 نیچے 2 آتا ہے اب آگے جو ہم اگلی رقم اتارتے ہیں وہ صرف ہم ایک رقم اتار سکتے ہیں ہم دو رقمیں نہیں اتار سکتے ٹھیک ہے تو اس لیے پھر ہم نے صرف 2 کو کرنا ہے تو 4 زیرو زا 0 اب 2 میں سے جب 0 منس ہوں گے تو 2 آیا اب ہم اگلی رقم پھر اتاریں گے تو یہ 0 اترا تو یہ 21 آ گیا تو 4 5 سا 20 اس طرح سے یہ 105 آتا ہے اگر کلکلیٹر نہ یوز کرنا ہو ہاتھ سے کرنا ہو تو یہ اس طرح سے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ہم اکٹھا 20 لکھ لیں نہیں وہ غلط بات ہے پھر آپ پندرہ لکھ دیں گے 1 5 کر دیں گے 15 کو جب 4 سے ملٹیپلائی کر رہوں گے تو 4 20 آتا ہی نہیں ہے اب آپ شک 105 کو 4 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں آپ کے پاس آنسر 4 20 آئے گا اس لئے ہم ایک وقت میں صرف ایک رقم اتارتے ہیں 2 اتاری تھی وہ کیونکہ ڈیوائیڈ ہو نہیں سکتی تھی تو پھر ہم نے 0 سے ملٹیپلائی کیا 4 0 0 اور ویسے سکول میں وہ یہ سٹیپ کرتے ہیں کہ 4 1s of 4 آپ کو سکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے 2 اتارا 2 ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تو ہم نے 0 لگا کے اگلی رقم اتارا یہ اگلی رقم کچھ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ تو ویسے اتفاق سے 0 ہے 1 بھی ہو سکتا ہے 2 بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا تو پھر یہ اتار دیتے ہیں سکول میں ایسے بتا دیا جاتا ہے اکسس سکولوں میں اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسے آپ نے 4 5 20 ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک سٹیپ بیچ میں ہوتا ہے جسے سکیپ کر دیا جاتا ہے کہ بھی آپ نے 2 دکھا ہے تو 4 0 0 آ جائے گا اور پھر یہ 2 minus ہو کر آئے گا اور پھر آپ نے یہ اگلی رقم اتارنی ہے 20 بنا تو پھر 4 5 20 آ گیا پھر ہم نے اسے یہاں پہ 3 سے تقسیم کیا تو یہ آتا ہے 35 multiply by 100 by 7 اب یہ 7 کو 35 سے divide کی 7 1 7 اور 7 5 35 تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 5 multiply 100 اور جب ان کو کیا تو 500 ہے پس کتاب جونسہ وہ 500 صفحات پر مشتمل ہوگی کیونکہ ہم نے بتایا ہے کہ X جونسہ ہے وہ ہمارے پاس کل صفحات کی تعداد ہے آٹھوان سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کہ فرض کیا آٹھوان سوال حمزہ حمزہ اپنی کل آمدنی میں سے 20 فیصد مکان کے قرائے پر خرچ کرتا ہے اور بکیہ میں سے 70 فیصد گھرے لو اخراجات پر اگر اسے اٹھارہ سو روپے کی بچت ہو تو اس کی کل آمدنی کیا ہوگی سوال نمبر آٹھ ہے فرض کیا کہ کل آمدنی X روپے ہے سوال کے مطابق مکان کا قرائے جو ہے وہ ہے X ضرب 20 فیصد بکیہ ہمارا کتنا ہوتا ہے X ضرب 80 فیصد یعنی X میں سے 20 فیصد تو قرائے ہوا تو 20 فیصد 80 فیصد ہی بچتا ہے نا تو وہ 80 فیصد جو ان سے وہ بکیہ ہوا اب وہ 80 فیصد کتنا ہوتا ہے یعنی 80 بٹا 100 ضرب X ہے یہ 0 اس کے ساتھ کٹ جائے گا ہم اسے کینسلیشن کا پروسس کریں گے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 4 بٹا 5 X اور پھر جو ان سے ہے نا یہ ہمارے پاس 4 بٹا 5 X آ جاتا ہے تو گھیلو جو ان سے ہیں وہ اس نے ہمارے پاس آ جاتے ہیں 4 X بٹا 5 ضرب 70 فیصد یہ اس نے سوال میں سے کہنا ہے اور بکیہ میں سے 70 فیصد گھریلو اخراجات ہے بکیہ یہ ہے بکیہ میں سے 70 فیصد اتنے گھریلو اخراجات ہم نے یہ نکال لیے تو پھر باقی بچت کتنی ہوئی یعنی اب اسے 100 فیصد سمجھ لینا 100 فیصد میں سے 70 یہ ہو جائے گا باقی 30 فیصد رہ جائے گا تو 4x بٹا 5 کا باقی 30 فیصد ہمارے پاس بچت ہے اب اس نے کہا کہ اگر بچت 1800 روپے ہو تو بچت کی جگہ پر آپ نے 1800 روپے لکھ لیا برابر ہے 4x ضرب 30% اب آپ نے X کی ویلیو معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے 1800 کو ایک سائٹ پر ہمیں اور کچھ ہم نے سٹیپ نہیں کیا یہی ہم نے 4x بٹا 5 ضرب 30% کو 30 بٹا 100 کر کے لکھ لیا اور کچھ بٹا 18 کو ادھر لیا ہم نے دائیں کو بائیں طرف بائیں کو دائیں طرف ہم نے لکھے اپنی آسانی کے لیے تاکہ X ہمارے پاس جونس سائل پر آجے اب آئے گا 4 بٹا 5 X ضرب 1800 یہ رقم ادھر جا کے اُلٹ جاتی ہے یہ 100 ڈیوائی ہو رہا تھا ادھر آکے ملٹیپلائی ہو جائے گا 30 جو ملٹیپلائی ہوتا یہ نیچھے آجائے اوپر کی رقم نیچھے اور نیچھے کی رقم اوپر چلی جاتی یعنی X جو آتا ہے ہم پھر 4 بٹا 5 کو بھی ہم ادھر لے آئیں یعنی ہم نے لکھا ادھر 1800 ضرب 100 32 ضرب ادھر 4 بٹا 5 ہے تو ادھر آکے 5 بٹا 4 ہو جائے گا ٹھیک اب ہم نے اس کی کینسلیشن کی ہے 5 1 5 5 6 30 یہا 6 6 آگیا اس 6 کو ہم نے 1800 کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا تو 6 1 6 3 18 اور یہ 2 0 آ جائیں گے اور اس کو پھر 300 کو 4 سے ملٹی پھر کیا تو 4 7 28 2 آگیا باقی بچے گا 30 میں سے 28 منس کریں گے تو 2 آجائے گا یہ دیکھیں 4 7 28 تو بچے 0 0 آیا 20 بچ کیا ایک رقم صرف اتار سکتے ہیں نا تو آگے سے ہم نے ایک رقم اتار رہی تو یہ 20 بن گیا یہ تو مائنس کر کیا آیا تھا 2 نیکس رقم ہم نے ایک ہی اتار رہی ہے 20 آجائے تو 75 آجائے گا اسے کینسل کر کے اور یہ 100 ابھی ویسے کا ویسی پڑھا ہے اسے ہم نے نہیں چھیڑا یہ کسی کے ساتھ نہیں کینسل ہوا گا تو ہنٹر جن سے 75 سے ملٹی پلائی ہوگا تو ہمارے پاس آجاتا ہے 75 روپے تو پس ایکس ہمارے پاس کیا تھا ہم نے یہاں پر فرض کیا تھا کہ فرض کیا کل آخری سوال ہے جیس کا کہ راہیل کی آمدنی روو کی آمدنی سے 25 فیصد زیادہ ہے روو کی آمدنی راہیل کی آمدنی سے کتنے فیصد کم ہے یہ سوال ہے ہم نے فرض کرنا ہے کہ راہیل کی آمدنی ہے وہ ہے 100 روپے راہیل کی آمدنی کتنی ہے کیونکہ ہمیں سوال نے بتایا کہ راہیل کی آمدنی 25 فیصد زیادہ ہے ظاہر ہے کہ 100 روپے یا 25 روپے زیادہ ہوگی تو 125 روپے ہوگی اب آمدنی میں فرق کیا ہے 125 minus 100 100 روپے کا فرق ہے اب راہیل کی آمدنی کے مطابق اب ہم نے روپ کی آمدنی کم تھی اس کا ہم نے دیکھنا ہے کہ راہیل کی آمدنی کے مطابق اس کی آمدنی کتنے فیصد کم تھی 125 کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے وہ جو 25 روپے بڑی تھی روپ کی آمدنی کے مطابق پڑھا تھا کہ 25 فیصد زیادہ ہے اگر اس کی 100 روپ آمدنی ہے تو 125 ہو جائے لیکن راہیل کی آمدنی اگر 125 ہے اور روپ کی آمدنی 100 روپ تو پھر وہ کتنے فیصد کم ہوگی یہ 100 میں سے نہیں ہو رہی ہے 125 میں سے دیکھ نہیں ہے اس لئے جب راہیل کی آمدنی کے مطابق فیصد کا فرق کی 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 25 1 25 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 100 جب ہم نے کی 5 1 5 2 10 0 20 آتا ہے یہ پرسنٹ کو نہیں نیشان کو چھڑا ہم نے صرف 100 اور 5 کو دونوں کو 5 ہی ٹیبل سے کیا تو ہم پاس 20 آتا ہے تو یہ 20 پرسنٹ ہے پس روپ کی آمتنی کم تھی 20 فیصد کم ہے انشاءاللہ اب ہم اگلی ایکسرسائز 1.2 ہماری ختم ہو گئی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم 1.3 سٹارٹ کریں گے